میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا زاویہ می پرسپیکٹیو کابل میں اس وقت اگر آپ رہتے ہیں اور اچانک آپ کے گھر کے دروازے پر دستک سنائی دے تو یقین مانئے آپ دروازے کے بجائے پلنگ کے نیچے یا علماری کے پیچھے چھپنے کو ترجیح دیں گے اس وقت طالبان کے ڈیتھ سکوارڈ موت کے فرشتے بن کر کابل کی گلیوں محلوں میں ان لوگوں کی کھوج میں نکلے ہوئے ہیں جنہوں نے پچھلے بیس سالوں میں امریکی اور نیٹو افواج یا پھر غیر ملکی انجیوز کے لیے کسی بھی حیثیت میں ملازمت کی ہو زبی اللہ نے پریس کانفرنس کی کل کی اور عورتوں کو اسلامی قوانین کے تحت حقوق دینے کا وعدہ کیا اس کے چند گھنٹوں بعد ہی ہم نے ان قوانین پر عمل درامد ہوتے دیکھا جب ایک عورت کو صرف اس لیے برسر بازار گولی مار کر قتل کر دیا گیا کہ وہ بغیر برقہ پہنے گھوم رہی تھی ارے صاحب اسے کہتے ہیں انصاف یہاں قانون کا اعلان ہوا اور ادھر جھڑ سے اس کا اطلاق پاکستان کے صدر وزیراعظم اور آرمی چیف تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے اور کیوں نہ ہوں بیس سال سے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اور جاپان تک سے دہشتگردی کا قلعہ قمعہ کرنے کے نام پر جو اربوڈ ڈالر آتے رہے اسی سے تو فوجی سربراہان اس قابل ہوئے کہ آسٹریلیا میں جزیرے خریدے امریکہ میں پیزا کی فرینچائزز کی پوری چین کھولے اور دبائی میں کروڑوں کے بینک بیلنس قائم کریں سنتے تھے کہ بہارت کے گجراتی بھائی دنیا کے نمبر ون بزنس مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں لیکن نہیں صاحب ہم نہیں مانتے پاکستانی فوجی جرنیلوں نے ثابت کر دیا کہ نہ صرف وہ گجراتی بھائیوں سے زیادہ تیز کاروباری دماغ رکھتے ہیں بلکہ ساؤتھ امریکہ کے معروف ڈرگ مافیا کارٹیل کے سربراہ اسکوبار سے بھی زیادہ چلاک ہیں پہلے پاکستانی فوجی جرنیلوں نے اپنے قومی سرمایہ کار کو پچھاڑ کر پاکستان کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں کیا اور اب خیر سے چین کے ساتھ مل کر افغانستان کی سرزمین میں دفن تین ٹریلین ڈالر سے زائد کے خزانے لوٹنے نکل کھڑے ہوئے ہیں سب پریشان ہیں کہ اس قدر جلد طالبان کا قابل پر خبزہ کیسے ہو گیا ظاہر ہے افغان فوج نے اس طرح سے طالبان کے خلاف لڑائی نہیں لڑی جیسے لڑنی چاہیے تھی لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں لڑی ریڈیو ہمالیا انٹیلیجنس ایجنسی کی آج منظر عام پر آنے والی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جس دن سے امریکہ کی جو بائیڈن حکومت نے امریکی فوجیوں کے افغانستان سے نکل جانے کا اعلان کیا تھا اسی روز سے پاکستان آرمی نے افغان جرنیلوں کو کروڑوں ڈالر رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ طالبان کے خلاف پیش قدمی میں نہ صرف سستی برتیں بلکہ طالبان کے خلاف کسی قسم کی مضاہمت بھی نہ کریں لہذا طالبان ایک ایک دن میں چار چار سبائی دار الحکومتوں پر قابض ہوتے چلے گئے اور یوں آنن فانن افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو گیا گزشتہ روز قابل میں چار برقہ پوش افغان عورتوں نے سادہ کاغذ پر کچھ اتجاجی کلمات لکھ کر طالبان کے خلاف مظاہرہ کیا یہ طالبان کے افغانستان پر قبضہ ہونے کے بعد ہونے والا پہلا مظاہرہ تھا اور یہی وہ قوت ہے یعنی افغانستان کی محلائیں جو اب طالبان کو گریبان سے پکڑ کر قابل کی سڑکوں پر گھزیٹنے کی طاقت رکھتی ہیں آخر کار پاکستانی فوجی جرنیل صاحبان ان عورتوں کے جذبہ آزادی و پیکار کو فتح نہ کر سکے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی جرنیلوں کے بارے ہمارا یہ دعویٰ کہ وہ ہمارے گجراتی بھائیوں سے زیادہ تیز کاروباری دماغ رکھتے ہیں اتنا بھی درست نہ ہو جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے